تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اب اس کی آوشکتہ اور مہت کو اور بہتر سمجھنے کے لیے بندوار اسٹھانی سوشاسن کتنا مہتپورن ہے یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں انتکال سے یہ ویوستہ چل رہی ہے ہاں روپ بدلے رہے کبھی کسی روپ میں اسٹھانی شاسن تھا کبھی کسی روپ میں تھا کبھی کسی روپ میں تھا پر اسٹھانی شاسن تھا تو اسٹھانی سوشاسن کی ویوستہ کوئی نوین ویوستہ نہیں ہے اور بھارت کے اتحاس میں چاہے کسی بھی پرکار کی شاسن ویوستہ ہو اسٹھانی سوشاسن کی ویوستہ ہر بار رہی چاہے وہ مغل کالین راج گھرانے کی شاسن ویوستہ ہو چاہے وہ پراشین ویدک کال کی ویوستہ ہو انگریجوں کے سمیہ کی ویوستہ ہو یا کسی بھی کال کی ویوستہ ہو کسی بھی طرح کا شاسن ہو لوگ تانتریک راج تانتریک ہر ویوستہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں لوکل سیلف گورنمنٹ کا آستیتور رہا ہے یہ سوہم میں ثابت کرتا ہے کہ لوکل سیلف گورنمنٹ کتنا مہتپورن ہے پرزا تانتریک شاسن ویوستہ میں تو اسٹھانی شاسن اپریہار ہے لوگ تانتریک شاسن ویوستہ کو پورا کبھی نہیں مانا جا سکتا ہے جیدی وہاں پر اسٹھانی شاسن ویوستہ نہ ہو لارڈ برائیس انہوں نے کہا ہے کہ پرزا تانتر کی شاسن ویوستہ کے لیے اسٹھانی شاسن ویوستہ سرششت ویدیالہ ہے ویدیالہ سے تات پر لرننگ گراؤن وہ جگہ جہاں اونچے ستر کی راج نیتک ویوستہ کو سمجھنے کے لیے پاٹ پڑھایا جاتا ہے پرزا تانتر کی سفلتہ بہت کچھ نرور کرتی ہے اسٹھانی شاسن کی ویوستہ پر ویدیالہ ہے وہ جہاں لوگ سیکھتے ہیں اور جو لوگ جیسا میں نے پرارم میں کہا جو لوگ اس ویدیالہ سے بڑھتے ہوئے آگے جاتے ہیں راج نیتی میں وہ لوگ راج نیتی میں بہت سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جڑ سے کام کیا ہے جڑ پر کام کیا ہے جڑ پر رہ کر کام کیا ہے اس کے علاوہ اس کی مہتتہ کو سمجھنے کے کچھ اور پیمانے ہو سکتا ہے اگلا بندو جو بہت مہتپورن ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ ثانی سوشاسن کتنا مہتپورن ہے تو جیسا میں نے کہا پراجات انتر کی پہلی پاتھ شالہ اس ثانی سوشاسن کو ہم پراجات انتر کی پہلی پاتھ شالہ کہتے ہیں کیونکہ یہ راج نیتی دشتری سے مہتوہ کانکشی کوئی بھی ویقتی ہو وہ یہیں سے راج نیتی میں پرویش کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا گرام پنچائت میں پنچ ہوتے ہیں اور جلا نگر نگم وغیرہ میں پارشد ہوتے ہیں آپ نے پارشدوں کی بھومکہ کو اچھی طرح سمجھا ہوگا اور جو گرامیر پرشت بھومی سے ہیں آپ لوگ وہ لوگ پنچ اور سرپنچ کی مہتتہ کو سمجھتے ہوں گے جن لوگوں نے اپنی راج نیتی وہاں سے شروع کی ہے ان کی راج نیتی میں پکڑ پیٹ بہت اچھی رہتی ہے تو راج نیتی دشتری سے جو بھی مہتوہ کانکشی ہو وہ راج نیتی میں یہیں سے پرویش کرتے ہیں اسٹھانی سوشاتن کی راج نیتی کرتے ہوئے اور شاسن کا ویابہارک گیان انہیں ملتا ہے یہ ویابہارک گیان اسٹھانی سوشاتن کی مہتتہ کو بہا دیتا ہے اس کے علاوہ ایک بات اور ہوتی ہے دوسرا بندو لوک تانترک بھاوناؤں کا وکاس کرتا ہے کونسی بھاونہ ہے لوک تانترک بھاونہ ہے کیونکہ اس میں گاؤں میں ادھی ایک ہزار ویکتی ہیں وہ سبھی ایک ہزار ویکتی گرام سبھا کے سدسٹ ہیں اور گرام سبھا وہاں سنسٹھا ہے جو پنچوں کا چین کرتی ہے اپنے پرتنی دیوں کو چنتی ہے شہر کی ادھی بات کریں تو ہر کالونی میں رہنے والے لوگ پارشد کا چین کرتے ہیں ایک پارشد ایک خاص کھیتر سے ایک زون سے یا ایک کھیتر سے اس کا چین ہوتا ہے اس کھیتر کے رہنے والے لوگ سبھی لوگ متداتا ہیں تو اس لیے لوک تانترک بھاونہ کو وکست کرنے میں اس تھانی سوشاتن کی بہت اہم بھومکہ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا انیس سو سنتالیس اٹالیس کے دور میں جب بھارت وگن سمسیاؤں سے جوج رہا تھا ستنتہ کے بعد کی سمسیاؤں سے اس میں ایک بہت بڑی سمسیہ تھی کہ کیسے لوگ تانتر کی پیٹ کو گہرہ کیا جائے دیش میں تو اس کو گہرہ پھیلانے میں اس کی چادر پھیلانے میں تھانی سوشاتن بھومکہ نے بہت اہم بھومکہ نبھائی تیسرا بندو یہ تو اس تھانی سوشاتن بھومکہ ہی ہے جو اس تھانی سمسیاؤں کا اچھت سمادھان کر سکتی ہے جیسا میں نے ادھارن سے بتایا موربی کی سمسیہ یا نل کی سمسیہ یا آپ کے کالونی کے آس پاس کے گندگی کی سمسیہ یا سڑک کے ٹوٹ جانے کی اس کے گڑھا ہونے کی سمسیہ یا آپ کے کالونی میں آس پاس جو سرکاری سکول ہے وہاں شکشک نہ ہونے کی سمسیہ شوچالے نہ ہونے کی سمسیہ یہ سب اس تھانی سمسیہیں کہلاتی ہیں سڑکوں کے صفائی کی سمسیہ سڑکوں میں بجلی کے نہ ہونے کی سمسیہ بسوں کا یدی آپ کا شہر بڑا ہے اور سٹی بسیں چلتی ہیں سٹی بسوں کے چلنے کی ویوستہ اور یہ سارے مددے جو ہیں یہ ستھانی مددے کہلاتے ہیں تو ستھانی سمسیہوں کے اچت سمادھان کے لیے اس ستھانی سوشاتن بہت مہتپورن ہے کہ اندری سرکار پرانتی سرکار اس کے کرمچاری نہ تو اس جگہ کی سمسیہوں سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں اور رہی بات روچی کی تو پرشن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ماملہ اس ستھانی ماملہ ہے جو میری سمسیہ پرے ہے تو میری روچی بھی نہیں ہے تو اس پرکار یہ جو لوکل سیلف گارمنٹ کی سنسطھائیں ہیں یہ ستھانی سمسیہوں کا اچت سمادھان کرنے میں بہت مدد کرتی ہیں آپ کیسے آپ ایکشاہ کریں گے کہ دلی میں بیٹھے ہوئے سرکار کے پرتنی دھی رائیپور کی سڑکوں کے گڑھوں کو بھرنے میں روچی دکھایا اور اس کا پریاس کرے اس کے سامنے تو پورا دیش ہے اس کی سمسیہیں ہیں آپ کیسے امید کریں گے کہ راج سرکار منگیلی یا اس کے کسی اور کھیتر میں گاؤں میں وہاں کی کسی سمسیہ کے نراکرن میں وہاں کادھیکاری کرمچاری روچی لے جب تک کہ اس سمسیہ بہت وکرال نہ ہو جائے تو کیا وکرال ہوتے تک اس کھیتر کی جنتہ اس سمسیہ کو سے جھوزتی رہے گی گڑھے والی سڑکوں سے پریشان ہوتی رہے گی نہیں اور روچی کی بات تو اس پسٹ ہے ان کی کوئی روچی تو رہتی نہیں ہے جو اس کھیتر سے جڑے نہ ہوں لیکن اس تھانی سمسیہوں سے اس تھانی ویکتی پورتہ اوگت ہوتا ہے سمادھان میں روچی بھی لیتا ہے اور اسی لیے اس تھانی جرورتیں اور اس تھانی سمسیہوں کا اچت سمادھان اس تھانی جنتہ دوارہ کیا جانے کے لیے یہ اس تھانی سوشاتن کی ویوستہ ہے اور اس پرکار لوگوں کی سمسیہوں کے ندان کا جو مارک ہے وہ پرشست ہوتا ہے کام سرل ہو جاتا ہے آسانی ہو جاتی ہے اگلا وندو شاسن کا وکہ اندری کرنا پورے وشو کا ایک شاسن سنکت راشت سنگ اور باقی انی راشتوں کی سرکاروں کو ہم ایک طریقے سے ایک شن کے لیے مان لیں نہیں ہیں پورے وشو کی ایک سرکار سنکت راشت سنگ اور کسی راشت میں کوئی سرکار نہ ہو تو کیا اسے وشو چل پائے گا پورے کلپ نہ کریے ایسے وشو کی کتہ ہی نہیں اسی لیے راشت سرکار ہیں دوسری اور بھارت جیسے وشال دیش میں کیول کینر میں سرکار ہو دلی میں بیٹھی ہو دلی میں رہتی ہے وہ راج دھانی ہے تو کیا وہ بھارت کے اتنے وشال راج کے لوگوں کی وشال جنسنکھیا کے لوگوں کی سمسیاؤں کا ندا کرن کر پائے گی نہیں اسی لیے راج سرکار ہے راج سرکار کی بات کریں تو راجوں کے پاس بھی وشال وشال کشیتر ہیں وشال جنسنکھیا ہے تو اس کے لیے بھی جروری ہے کہ راج کے نیچے بھی کچھ سرکار ہو وہی کہلاتی ہے ستھانی سرکار دوسرے شبدوں میں شاسن کا وکیندری کرن بہت ضروری ہے شاسن کے وکیندری کرنکارت ہے کہ کینر اور راجوں کے بیچ جو شاسن کاری دائیتو ہیں انہیں پرشاسنک شبدہ کے لیے ویبھاجت کر دیا جائے تو ایسے ستھانی شاسن کو بھی کاری کھتر ان کا دائرہ ان کے ادھکار ان کی جمعہ داریاں پریبھاشت کر دی جائے انہیں سپشٹ کر دیا جائے شاسن کا یہ وکیندری کرن اس ستھانی سنستاؤں کے دورہ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی ناممکن نہیں ہے یہاں پر گاندھی جی کہے ایک بڑا بیان ہے بہت مہتپون گاندھی جی جہاں کچھ باتوں پر بہت جوڑ دیتے تھے ان میں سے ایک سچ بولنا اہنسہ خادی گرامو دیوگ ہندو مسلم ایکتہ اسی پرکار وہ ستھانی سشاشن پر ان کا بہت جوڑ تھا ان کے شبدوں میں بھارت کی آجادی کا مطلب ہونا چاہیے سموچے بھارت کی آجادی کیول یہ نہیں کہ انگریج لوگ چلے گئے تو بھارت آجاد ہو گیا گاؤں کی وہ جنتہ آجاد ہوئی کیا کن چیزوں سے آجادی سمسیاؤں سے آجادی کے شروعات سب سے پہلے نیچے کے اس طر پر ہونی چاہیے یا دی سموچے بھارت کو آجاد کرنا ہے تو اس طرح ہر گاؤں ایک گن راجے ہو دیکھیں کتنا سپشٹ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہر گاؤں جو ہے وہ سویم میں ایک راشت کا راشت اپنے راشت کے روپ میں اپنے کو دیکھے سویم میں اپنے کو لوگ تندر کے روپ میں دیکھے ریپابلک کے روپ میں دیکھے اس کا مطلب کہ ہر گاؤں آتم نربھر ہو اپنے معاملے کو سویم چل جانے کی کوبت رکھتا ہو خود نپٹانے میں قابل ہو اور قابل ہونا پڑے گا انگینت گاؤں سے بنے اس دھانچے میں آگے کی اور پھیلتے اور اوپر چڑتے دائرے ہوں گے جیون ایک پیرامٹ کی طرح ہوگا جس میں شیرش آدھار پر ٹکا ہوگا انتیم واقع دیکھئے گاندھی جی کا اس ادھارن میں جیون ایک پیرامٹ کی طرح جس میں شیرش جو ہے شیرش سروچ جو ہے چاہے کیندر سرکار ہو ستہ ہو کیندری ستہ وہ کس پہ ٹکی رہے گی وشترت آدھار پر ٹکی رہے گی اور یہ وشترت آدھار کن کا اس تھانی جنتہ کا سوشاسن کا لوکل سیلپ گارمنٹ کا یہ تو اس بات کو سپشٹ کرتا ہے کہ ستھانی سوشاسن کتنا مہت پورن ہے لوک تنتر کے لیے اور بھارت کے لیے پانچوہ بندو جو یہ ساوید کرتا ہے کہ لوکل سیلپ گارمنٹ ایک اپ اریہاری سنس تھا ہے وہ ہے راجنیٹک ترشکشن کے لیے اس کا جکر پور میں میں کر چکا ہوں کہ یہ ایک طریقے تھے آپ مان لیجئے راجنیٹک کی پاٹ شالہ ہے پرجا تنترک شاتن کی سفلتا جنتہ کی راجنیٹک جاگروکتہ پر کافی کچھ نرور کرتی ہے یادی جنتہ جاگروک نہیں تو لوگ تنتر بے مانی ایسا لوگ تنتر جہاں پر جنتہ متدان کی پکریہ میں بھاگنا لے رہی ہو پریاب چنکھیا میں تو یہ واسطوں میں لوگ تنتر نہیں کہلائے گا اور ایسا کیوں ہوتا ہے جب جنتہ جاگروک نہ ہو تو جاگروکتہ کو جگانے کے لیے دوسرے شبدوں میں لوگ تنتر کو واسطوں میں لوگ تنترک ویوستہ بنانے کے لیے جروری ہے کہ ستھانی شاتن کی ویوستہ ہو کیونکہ وہاں پرشکشن مل جاتا ہے متداتاؤں کے روپ میں پرتنیدھیوں کے روپ میں راجنیت کا پرتکشن راجنیتک شکشہ کا پرشکشن پلٹیکل ایکیومن جسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں پلٹیکل ایکیومن پراجنیتک سمجھ مت کی قیمت پرتنیدھیوں کی جمعیداریاں پرتنیدھیوں کی بھومکہ پرتنیدھیوں کی جنتہ کے پرتی جمعیداریاں یہ سب وہاں سیکھ سکتے ہیں ستھانی سوشاتن کی سنستاؤں کے چناؤں کار میں جنتہ کو کافی کچھ راجنیتک پرتکشن مل جاتا ہے جیسا میں نے کہا جب چناؤں ہوتے ہیں ستھانی پنچائت کے چناؤں ہوں یا نگر پالکہ کے ہوں تو جو کھیتری راجنیتی ہوتی ہے اس سے جب ہم واقف ہوتے ہیں تو کافی کچھ ہمیں ٹریننگ مل جاتی ہے راشتری ستر کی راجنیتی کو سمجھنے کے لیے جو بہت مہتپورن ہے ایک لوگ تنتر کے لیے کو سفل بنانے کے لیے ایک سفل لوگ تنتر کے لیے اگلا بندو جو اس کی مہتتہ کو ثابت کرتا ہوا ہے یدی ستھانی شاسن نہ ہو تو کلپنا کریے یا تو جو میں نے بات بتائی تھی نل کا پانی بہتا رہے گا سڑک کے گڑھے بھرے نہیں جائیں گے ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے ڈیوائیڈرز ٹوٹ گیا ہوں تو وہ نہ بنے ہوں گے سڑکوں میں لائٹیں نہ لگی ہوں تو نہیں لگی رہیں گی خراب ہو گئی ہو بجلی تو لائٹ نہیں جل رہی ہوگی ایسی ستھے میں ہم راج سرکار کی اور مڑتے ہیں اور راج سرکار اپنا سمجھ لیتی ہے اس کے لئے سمبونی ہے کہ راج ستھر پر وہ ہر گاؤں میں ہر جلے میں پینی نظر رکھتے ہو تورت کروائی کر سکے ایسی سمجھ سیاں کے لئے وہ ایسی ستھے میں کیا ہوگا راج سرکار پر بھاری لوڈ ہو جائے گا کام کا پورے راج کی ایسی ستھانی سمجھ سیاں کے بوجھ سے وہ سرکار ڈوب جائے گی اوبر نہیں پائے گی اور کلپنا کریے جیدی راج سرکاریں نہ ہو تو یہی ستھتی کموں بیش کیندر سرکار کی ہوگی کیندر سرکار دیش کے بیبن راجیوں کی سمجھ سیاں کو جاننے اور اس کے اتردائید کو لیتے ہوئے اس کے بوجھ سے وہ ٹوٹ جائے گی تو کیندر اور راج سرکار کے کارے بھار ان کے وجن کارکام کے وجن میں کمی لانے میں مدد کرتی ہے ستھانی ستھانی کاریوں کو ستھانی سنستائیں بہتر کو شلطہ سے نپٹا دیتی ہیں اچھی طریقے سے پورا کر دیتی ہیں پرنام کیا ہوتا ہے راج سرکار ستنطر ہو جاتی ہے دمے داری سے مکت ہو جاتی ہے اور کیندر سرکار بھی ستھک ستنطر ہتی ہے اس سے کیندر اور راج سرکاروں کو راشتری اور پرادیشی کس طر کے جو جیدہ مہتپورن کام ہیں اس پر دھیان دینے میں سمیں مل جاتا ہے انہیں ساں اس کا دھیان یہ گڑھوں کو پاتنے میں سلکوں کی سفائی کرانے میں ہی لگ جائے گا وہ بھی ایک جگہ کا نہیں پورے راج کا جیدی ستھانی سوشاسن ہے تو یہ ستھانی جمعہ داریوں کا صحیح نربان وہ کریں گی اور راج سرکاریں سوطنطر ہوں گی جیدہ سمیں ان سمسیاؤں کو دینے کے لیے جو جیدہ بڑی ہو گئی پراتھمکتائیں تیہ کرنے میں پریابت اوسر ان کو ملے گا مہتپون اور انیوارے کاروں پر اپنی پراتھمکتہ سے دھیان دینے کے لیے اس لیے اس تھانی سوشاسن کو اپنانے سے کیندر سرکار کے کاریبھار میں اور راج سرکار کے کاریبھار میں کافی کمی آتی ہے مہتہ کو ثابت کرتے ہوئے اگلا بندو تو یہ نشیت روپ سے ہے جس سے آپ بے شخص احمد ہوں گے دھان کی بچت پھر میں وہ نل کا ادھارن دیتا ہوں یا سڑک میں ہوئے گڑھوں کا ادھارن دیتا ہوں کلپنا کریے آپ کے گاؤں میں سڑکوں میں گڑھیں ہیں آپ نے اس کی شکایت کی راج سرکار کو اور راج سرکار اچھے سمیہ پر یا سمیہ ملنے پر کچھ ادھکاری بھیجے گی گڑھوں کا اولوکن کرنے کے لیے ادھکاری چار پانچ چھے دن میں گڑھوں کا اولوکن کریں گے اس کے بعد اس کا ایسٹی میٹ بنائیں گے کتنا خرچ آئے گا انداز لگائیں گے کتنا دن لگے گا سامان کتنا لگے گا سب دیکھیں گے پھر واپس جائیں گے راج سرکار کو پرستاؤ دیں گے کہ یہاں پر اتنے گڑھیں ہیں اس کے نرمان میں اس کو پورا ٹھیک کرنے میں اتنا خرچہ آئے گا جب تک یہ پرستاؤ سرکار کے پاس جاتا ہے اور پاس ہوتا ہے تب تک یہ ایک دیڑھ ماہ اور نکل جاتے ہیں گڑھے اور بڑھ جاتے ہیں گڑھوں کی سنکھیا بھی بڑھ جاتی اور اس کے ساتھ ہی جب تک سرکار اس پر کاروائی کرتی ہے آپ سوچ لیجئے سرکار کے آدمی جاتے ہیں آنے جانے کا خرچہ ان کے رہنے کا خرچہ سب ترقی ویوستہ ان کے لئے کرنا اور سمسیہ کیا ہے کچھ گڑھے جو اس گاؤں میں ہیں اس کے نرہ کرنے کے لئے ہم راجس سرکار کو کوش رہے ہیں کتنا خرچ بڑھا یدی انسانی کاریوں کو راجس طر پر کیا جائے گا تو بڑی دکھتیں آئیں گے کرمچاریوں کی نیوکتی کی دکھت سمیہ کی دکھت کاریالے کی ساپنا میں بیارت کا دھن خرچ کرنا لیکن یدی ستھانی کاریوں کو اس ستھانی لوگ کے دوارا اس ستھانی ریسورسز سے ہی حل کر لیا جائے تو خرچ بہت کم ہوں گے یدی وہیں کے پنچ کو تھر پنچ کو پارشدوں کو ہم ادھکرد کر دیں کہ ان گڑھوں کا نیرا کرنے کرنا ہے سمسیہ کا تو وہ وہیں اپنے ستر پر اکٹھے کیے جا رہے کرادھان کے مادھیم سے ان گڑھوں کو پاٹ سکتا ہے پٹوا سکتا ہے بہت کم خرچ آئے گا تو اس فکار یہ بہت مہتپورن ہے کہ ستھانی سوشاہسن اس لئے اتیادک مہتپورن ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے دھن کی بہت بچت ہوتی ہے اس کے مہتپورن کو ثابت کرتے ہوئے اگلا بندو جو ہے اس سے بھی آپ بہت واقف ہیں نوکر شاہی نوکر شاہی ارثت کیا ہوتا ہے سرکاری ادھکاریوں کرمچاریوں کے دوارہ جو جس طریقے سے جس گرتی سے جس ویہوستہ سے وہ لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں کرپشن کو بہت بڑھا ہوا ملتا ہے یدی اس تھانی سمسیاؤں کے نپٹارے کی ویہوستہ کیندر یا پرانت ترکار کو دے دے تو یہ جو پبلک سرونٹس ہیں بیروکرات جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی شکتی بہت بڑھا جاتی ہے اس روپ میں بڑھا آتی ہے شکتی کہ وہ اپنے اچھا کے انسار کہ اس گاؤں کا کارے پہلے کرنا ہے کہ اس گاؤں کے کون سا کارے پہلے کرنا ہے یہ تیہ کرتے ہیں اور جلدی کروانے کے لئے پھر کئی ہتھ کندے اپناتے ہیں یادی آپ کو یہ کار جلدی کروانا ہے اپنے کار کشتر میں یہ شستر پر کروانا ہے تو پھر اس کے لئے کچھ غلط طریقے اپنا جاتے ہیں کہنے کا تاج پر یہ ہے کہ یہ جیدی ستھانی شاسن نہ ہو تو یہ نوکر شاہی کی شکتی بہت بڑھ داتی ہے پرنام صور جنتہ کو یہ اپنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے جنتہ چکر لگاتی رہتی بیوروکرائٹس کے لیکن اس تھانی سوشاسن کے انترگت یادی اس تھانی پربندن ہو جنتہ کے دوارہ نرواجت پرتنی دی ہوں تو نوکر شاہی کی برائیوں کو سیمت کرنے میں بہت مدد ملتی ہے یہ ستھانی پرتنی دی نوکر شاہوں کے پربھاؤ سے چنگل سے چتنت رہتے ہیں بینا ان کے دباؤ میں آئے ہوئے یہ کارک کر سکتے ہیں کھیتر کے ہت میں دھیان رکھتے ہوئے کھیتر کے ہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نینے لے سکتے ہیں کہ کہ کتنا پیسہ لگایا جائے کتنا کام ضروری ہے کون سے کارک کو پراش مکتہ دی جائے آدھی آدھی اور یہ نینے لیتے سمیں انہیں کیا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیول ایک ہی چیز ان کے کشتر کی جنتہ کو سب سے زیادہ کس سمسیہ سے جوجنا پڑھ رہا ہے جس کا سمادھان ہم توریت کر سکتے ہوں نوکر شاہوں کی برائیوں کو سیمیت کرنے میں ستھانی سوشاسن کی بہت بڑی بھومکہ ہوتی اور سمبھوت ہم آگے پڑھیں گے یہ یہی کارن ہے جس کے کارن نوکر شاہ جو ہیں وہ ستھانی سوشاسن کو زیادہ پناپنے نہیں دے رہے ہیں ستھانی سوشاسن آج بھی اپنے اس آیام پر نہیں پہنچا ہے جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے اور اس کے پیچھے سمبھوتہ یہ نوکر شاہوں کا جنجال ہے جو انہیں آگے بڑھنے جنتا جو ہے وہ ساروزن کھتر میں روچی لے ماتر کے اپنے ہی کارے میں نہیں آس پار کے گارڈن کو بھی مینٹین کرنے میں ماتر کے اپنے گھر اور اس کے آس پار کی سفائی میں ہی نہیں جو آس پار جو گارڈن ہے جو سڑک ہے جو جگہ ہیں اتنی روچی لے جتنی اپنے پاریواری کاریوں میں لیتی ہے یہ تب ہی سمبھو ہے جب ستھانی سوش آس ہو اسے اپیکش رہتی ہے کہ سارجنک کھتر کے معاملوں میں سارجنک معاملوں میں اتنی روچی لے جتنی روچی اپنے پاریواری کاریوں میں لیتی ہے اس ستھانی ستھاؤں میں جد یہ کاری کریں گے تو ان کی روچی اس میں بڑھے گی ساماج سوچ بڑھے گی پاریواری اور سیمیت سوچ سے ہٹ کر اس دائرے سے اُبھر کر نکل کر ہم ساماج درشتی ساماج پریپریکش میں مدوں کو سوچیں گے سمجھیں گے اور بہتر اسے کیا تات پر ہے آخر ناغرک گن کنہیں کہتے ہیں ناغرک سٹیزن سہیوگ ایمانداری دیش پریم تیاغ بلیدان یہ ہوتے ہیں ناغرک گن ایسے گنوں کا بکاس ہونے میں بہت مدد مل جاتی ہے یعنی ستھانی سوشاسن ہو کیونکہ ستھانی سوشاسن میں یہی گن تو لے کے جان پرتنیدیوں کو چلنا ہوتا ہے جس میں اپنے کشیتر کے آت میں نربھرتا اپنے کشیتر کے لوگوں کے ساتھ سای یوگ اپنے کشیتر کے ساتھ پریم آج یہ سب گن سیکھنے کو ملتے ہیں اور انتیم بندو ہے جنتہ کا شاسن سے پرتیقش سمبند کیا معنی اس کے جنتہ کا شاسن سے پرتیقش سمبند اس ستھاپت کرنے کے لئے جروری ہے ستھانی سوش شاسن راجدھانی میں راجدھانی میں بیٹھے ہوئے راجنیتہ راجنیتگ ایک بار پرتنیزی بن کے آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جنتہ سے کتنے جڑے ہوئے ہیں یا کتنے کٹ گئے ہیں بہت خیتروں میں تو ایسے چنوے لیکن یہ ستھانی سوش شاسن کی ویوستہ ہو تو جلا ستر پر پارشد لوگ گاؤں کے ستر پر پنچ سر پنچ آ دی آپ کو روج ملیں گے ان سے آپ روج connected محسوس کرو گے ورطمان سمیہ میں جنتہ پرتیق شروع سے شاسن کار سے سمبند نہ رکھ کر کے اپنے پرتیندیوں سے سمبند رکھتی ہے لیکن تو ستھانی سوش شاسن کے مادیم میں کیا ہوگا جنتہ اپنے کھیتر کا پربندھن سویم کرتی ہے اور اس لئے جنتہ کا شاسن سے پرتیق ش سمبند رہتا ہے یہ پرتیق ش سمبند بہت ضروری ہے جدی میں رائیپور کی بات کروں تو کسی ایک خیتر میں آپ ایسے کئی پارشد پائیں گے کئی پارشد ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاریال اپنی کاریخ خیتر میں کھول کے رکھے ہیں آپ کی کچھ سمسیہ ہو چاہے وہ نالی کی صفائی کی چاہے بجلی کی بلو کی پبلک سٹریٹ کی چاہے آپ کے گارڈن کی چاہے کسی طرح ساماج تطویوں کی برائیاں اور ایسی کچھ سمسیہ ہو تو آپ جا کے ان کے کاریالے میں کالونی کے کاریالے میں شکایت لکھا دیں پارشد رات میں ان کا دین کرتے ہیں اور اگلے دن سمسیہ کا نرہ کرن ہو جاتا ہے یا کم سے کم وہ آپ سے سمپر کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ سمسیہ کیا ہے یہ سمسیہ کیوں ہے آدھی آدھ اور پھر اس کا نرہ کرر اچھت سمادھان کرتے ہیں یہ تب ہی سمبو ہے جب ستھانی سوہ شاسن ہو انیتھا راج جسطر پر اپنے آس پاس کی سمسیہ کا نپٹارہ ہوتے ہوتے کئی مہینوں لگ جائیں گے اور تب تک اس سمسیہ وکرال ہو جاتی ہے تو اس پرکار جنتہ کا شاسن سے پرتیکش سمبند استحابت کرنے کے لئے جروری ہے کہ ستھانی سوہ شاسن کی ویوستہ ہو مہتو کو سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ستھانی سوہ شاسن میں سب کچھ اچھا ہے اور صاحب جہاں ستھانی سوہ شاسن ہے وہاں تو سوارگ ہے ایسا نہیں ہے جیسے ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایسے ستھانی سوہ شاسن کے بھی کچھ دوش ہیں جرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دوش کو نینترت اوستہ میں رکھیں نینترت اوستہ میں رکھیں آخر پہلا راشتری ہیتوں کی اپیکشہ کی سمبھاؤ ہونا اس ستھانی ستھر پر جب اس کھیتر کے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ راشتری ہیتوں کو بھول جاتے ہیں کچھ حد تک اس کی اپیکش ہو جاتی ہے وہ اپنے کھیتری ہیتوں پر زیادہ کیندرت ہو جاتے ہیں ان کی سوچ تھوڑی سنکچت ہونے کی سمبھاؤ نہ رہتی ہے تھوڑا سوارت میں ہونے کی سمبھاؤ نہ رہتی ہے ویقتی اپنے اس تھان وشیش کے ہیت کو زیادہ دھیان میں رکھ کر دیش ہیت کو پیچھے کر سکتا ہے اور کئی بار ایسا ادھارن بھی ہے تو ایک شنکہ ہے اور ایک سمبھاؤ نہ کہ اس سوش آسن کے مدی نظر کئی بار دکھا گیا ہے کہ راشتی ویتوں کی پیکش ہو جاتی ہے دوسری شنکہ دوسری دوسرا بندو جس کو لے کر سوش آسن کی آلوچنہ ہوا ہے اتر دائیتو کا ویبھاجن کیندر تردیش سرکار اور ثانی اسطر پر ثانی شاسن ان کے بیچ میں جمع داریاں بڑھ جاتی ہیں اور جمع داریوں کے بٹوارے کا پرنام کیا ہوتا ہے کہ سبھی سرکار ایک دوسرے پر جمع داریوں کو ڈالتی رہتی اس کا اتر دائیتو ایک دوسرے پر ڈالتی رہتی اور ایک دوسرے پر دوش مڑتی رہتی یادی آپ سوش شاسن سے سمبند پر سنی کو بتائیں گے کچھ سمجھ سے آئیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے نراکرن کی کوشش کرتا ہوں لیکن سرکار پیسہ نہیں دے رہی ہے تو راجی سرکار پر اس نے جمعیداری اس کے سر پر جمعیداری ڈال دی اب راجی سرکار سے پوچھا گیا کہ شہر کے دیش کے راج کے بہت سے جگہوں میں سڑکوں میں گڑھا ہے تو راج کا کہنا ہوتا ہے کیندر سرکار نے فنڈ نہیں بھیجا اس لیے سمجھ سیا ہے تو ایک یہ بندو ہے جس کو لے کر آلوچ نہ ہوتی ہے کہ اس پرکار کے ویبھادن کے پرنام سروپ تینوں ستر کی سرکار اپنی اپنی جمعیداریوں سے اتر دائیت سے بچنے کا پریاس کرتی ہیں اور ایک جس پر جمعیداری ڈال رہی ہیں تیسرا دل بندی اور بھرشتا چار کو بڑھا ہوا اس تھانی سنسطھائیں جو ہیں اس میں جو پرتنی دی آتے ہیں وہ اپنے سگے لوگوں کا اپنے مطروں کا اپنے نکٹ کے گھٹوں کا اس کا حد پہلے دیکھتے ہیں اور حد کو ساجنے کے لیے بھرشتا چار میں بھی لپت ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تو اس وقال سوہ ہت کھیتری ہت سے اوپر اٹھنا کر کے سوہ ہت پر ان کا زیادہ دھیان رہتا ہے تو یہ ایک دوسری اس کی برائی ہے پرنام شروع کیا ہوتا ہے پکش پات پورن ویوہار دلگت راجنیتی پاریوارک ویامن ستہ بڑھتی ہے اور غلط کارے ہوتے ہوں جس میں میں نے بتایا بھرشتہ چار میں لپتتہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ نشت روپ سے یہ والی سمسیہ اسثانی سشاسن میں بارم بار دکھائی دیتی لیکن سمیہ کے ساتھ جیسے جیسے کھیتر کی بھوٹر مت داتا جاگرو کھوتے جا رہے ہیں لوگ پریوارک مددوں سے باہر نکل رہے ہیں پرتینی جو ہیں وہ اب تھوڑا زیادہ ساماجی کھو چلے ہیں بجائے کیول اپنے ہی پریوار کا سوچنے کے انتیم آدھا جس پہ سوشاسن بیوستہ کی آلوچنہ ہوتی ہوا ہے اکشمتہ اور اپ بیائیتہ ایک اور میں نے بتایا کہ سوشاسن سے دھن کی بچت بہت ہوتی ہے ستھانی سوشاسن سے تو دوسری اور یہ بھی کہنے میں کوئی خرچ کس طرح سے پرتنیزیوں کے چناؤں کی بیوستہ پوری راجنیتک بیوستہ ان کے کاریال اور ان کے مینٹیننس اس بیوستہ میں اتر دائیتو کا بیبھاجن پدادی کاریوں کی سنکھیا میں بردی کر آدھ کا پرادھان یہ سب جو ہے وہ کئی بار اپی ویائیتا کی اور اشارہ کرتا ہے اور کئی بار ایسے پرتنیزی چنکے آ جاتے ہیں جو اکشم ہوتے ہیں تو جہاں وہ راجنیتی کی پاٹ شالہ بننا چاہیے لوگ تانترک راجنیتی کی وہیں پتا لگتا ہے کہ یہ ایک غلط کاریوں کا اڈڈہ بن چلا ہے تو اس آدھار پہ بھی ستھانی سوہ شاسن کی مہت کو لے کر کئی بار پرشن چن اٹھے ہیں لیکن جو بھی ہو جیسا میں نے پور میں کہا اعتحاس ایک دش سے بھارت میں ہی نہیں بلکہ وش میں جب سے آرگنائز اس طر پر دیش کا سنچالن ہوا ہے جہاں جہاں جب سے تو اس کی سفلتہ کے پیچھے ستھانی سوشاسن رہا ہے دوسرے شبدوں میں ستھانی سوشاسن ایک شاسن ویوستہ کا کسی بھی طرح کی شاسن ویوستہ کا آپ پریہار انگ ہے چاہا اس کی کچھ یہ برائیہ ہی کیوں نظر رکھی جائے ان کو نیانترت رکھا جائے تو اس میں کوئی دو مطنے کہ ستھانی سوشاسن ویوستہ ایک بہت مہتپورن ویوستہ ہے اور خاص کر ایسے وش میں جو لوگ تنتر کے آدھار پٹکہ ہوا ہے لوگ تنترک شاسن میں بشوات کرتا ہوں